ملک حمید صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں جی ملک صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام جناب یہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے انڈونیشیا میں واقع ہے اس کے کوئی رد عمل کرنا چاہیے گی نہیں اس کے لیے جو ہے آپ نے کہل اگر حضرت امیر المومنی نید اللہ تعالی بن عزیز کا خطبہ جمعہ سنا ہو اگر آپ نے اٹھائیس مئی کو ہمارے پاکستان میں رہنے والے بھائیوں کے ساتھ لاہور کے احمدیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد حضرت امیر المومنی نید اللہ تعالی بن عزیز کے خطبات جلسہ سلانہ جرمنی سن دوہزار دس کے حضور کے خطابات جلسہ سلانہ برطانیہ سن دوہزار دس کے حضور انور کے خطابات اگر آپ نے سنے ہو تو ملک صاحب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں حضور کی طرف سے جو رہنمائی مل رہی ہے وہ کس قسم کے رد عمل کی ہے حضور ہمیں دعا کی تلقین کرتے ہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ہمیں حضور بارہا اس چیز کی یاد دھیانی بھی کراتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کی جو پہچان بتائی تھی ان میں سے ایک پیئے تھی کہ وہ میرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقشہ قدم پر چلنے والے ہوں گے تو یہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ جو کیا جاتا ہے اگرچہ بہت افسوسناک ہوتا ہے لیکن حضرت میر المومنی نید اللہ تعالی بن عزیز کی رہنمائی ہمارے سامنے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی صداقت ایک ثبوت کے طور پر سامنے آتی ہے اطاول مجیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پارے میں یہ آپ نے منیادی وضاحت کر دی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو رد عمل کا لفظ بولا جاتا ہے یہ آج کل کی دنیا میں بڑا عام ہے کہ کسی کا کوئی واقع ہو جائے تو کہتے ہیں جی اس کا رد عمل ہوگا اس کا کوئی نتیجہ ہوگا تو الہی جماعتوں کا رد عمل ایسے موقعوں پر دو ہی باتوں میں ہوتا ہے جیسا کہ حضور ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے کل کے خطبہ جمعہ میں فرمایا نمبر ایک تو یہ کہ صبر کیا جائے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے حضرت مسیح عمود علیہ السلام کا ایک شعر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا عدو جب بڑھ گیا شور و فقامے نہاں ہم ہو گئے یارے نہاں میں تو جب دشمن اپنی زیادیوں میں بڑھ جاتا ہے اس قسم کے جرائم کرتا ہے انتہائی بہیمانہ صفاکانہ اور بہت ہی ظلم سے بھرے ہوئے کہ جن کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں ہے جب اس حد تک دشمن پہن جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک مومنوں کا رد عمل اور ان کا اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یارے نہاں میں نہاں ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت اتا کرے اور جو دشمن ہیں اس قسم کے جرائم کرنے والے اللہ تعالیٰ خود وہ طاقت و طوانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر قدرت کا بالک ہے ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو سزا دے اور ایسی سزا دے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اور یہ بالکل قرآن مجید کی تعلیم کے این مطابق ہے اور جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فلس سے ہر موقع پر ہر ابتلا کوئی مشکل کوئی تکلیف ہر موقع ہو اس موقع پر ہمیشہ رد عمل ہمارا وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کے این کو